بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی نام کی عداد کس طرح نکالیں ایک دفعہ آپ ایسا کریں کہ سمپل سا ایک طریقہ ہے گوگر پر سرچ کریں ٹھیک ہے یا پھر بازار سے ایک عدادی کتاب ملتی ہے وہاں سے بھی اب بازاری اپنی نام کی عداد کر سکتے ہیں جیسے کہ تین سو چار سو پانچ سو تین تو صرف ان کا تین چار پانچ آئے گا زیرو زیرو کا کوئی عداد نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو یہ آسانی کے لئے آپ کے لئے بتایا گیا ہے باقی وہ علیف کا جو عداد ہوتا ہے بے کا جو عداد ہوتا ہے میں کوشش کروں گی عداد کی جو مطلب کی ہوتے ہیں نام کی عداد کی جو تفصیل ہو یا جو تصویر ہوگی وہ آپ کو بتا دی رہے گی آپ کو اس میں سے اپنے نام کی عداد نکال کی تو ضرور دیکھئے جیئے ٹھیک ہے ساتھ میں تفصیل بھی میں آپ کو بتا دوں گی تاکہ آپ کو پتا نہ دے کہ نام کی عداد کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نام کی عداد بے شکر اچھا گیا تھا کہ ایک تالیس مرتبہ پڑھنے ہیں تو ہم سب کے لئے ہے میرے بہن بھائیوں اکتالیس مرتبہ پڑھنے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں اکتالیس مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اکتالیس مرتبہ پڑھ کے چھول دینے ہیں بلکہ اپنے تسخیر کے جو عبارت ہے یا تسخیر کا جو عمل ہے وہ لازم کرنا ہے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور ہم جنہ پیر کے دن یعنی نوچندی پیر کے دن آپ نے سور قدر سور قدر کو پڑھنا ہے کیونکہ ہم سور قدر کے مقلین کو تابع کرنا چاہتے ہیں حاضر کرنا چاہتے ہیں جن کا بلگائیل ہے جن کا نا بلگائیل ہے کی حاضر ہوگی یہ مقل جو ہیں بہت اچھے بہت رحم دل ہیں اور بہت سے مقلات کے مہتحد یعنی کے سردار ہیں ان کے پیچھے بہت سے مقلن خادم اس طرح ہے تو جو بھی آپ یہ عمل کرو گے ایک بات یاد رکھنا ہے اب سے دفعہ جو شروع شروع کے دن ہوتے ہیں تو ان مقلین کی حاضری دیوار کے اوپر بھی ہو جاتی ہے دیوار کے اوپر بہت حال کیلکے نا پچھائے سائے سے ایسے نظر آتے ہیں اور پھر حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ سے باتیں کبھی کبھی پرندوں کی شکل میں بھی یہاں رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کئی مقلین ایسے ہوتے ہیں جو پرندوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں وہ کرنی چاہیں خواب میں بھی اگر آپ سے کوئی بات کرے یا پرندے تو سمجھ لیں آپ بھی کامیابی مطلب کے عمل میں کامیابی لازم ہو رہی ہے تو کم اس کم میں جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ کم اس کم آپ تین چلے لازم کریں ایک کسی کسی تک لازم تین دفعہ مطلب کے تین چلے جو ان سے ہیں اسے لازم کیجئے گا نمبر دو اچھا تم ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ ان سے مکمل حاضری ہو جائے تو پھر آپ ان سے ضرور بات کریں اور جو آپ کو دعوت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کے وحمان الرحیم کسی پاک ساتھ گتے یا بھی چاٹ کے پر آپ نے لکھنی چھوٹا سا چاٹ لیں سفید کلر کا ہو اور کوئی رمکہ نہ ہو اس کے پر آپ نے لکھنی ہے جو تعویز دکھایا گیا ہے نیچے عزائمت کے ساتھ تعویز بھی آپ نے لکھنا ہے تعویز ایک جو ہے گول دائرے کی شکل میں یہ بھی لازمان ساتھ رکھے گا تب ہی آکے جو عمل میں تحصیر بڑھے گی ٹھیک ہے یہ لازمی یہ بھولنا نہیں ہے آپ نے یہ چیزوں بھولا ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم دلغائی حضرت کے برخورمتے سورہ الوحا الاجز اس ساتھ ٹھیک ہے آپ نے یہ پڑھ کے سات مرتبہ اللہ فاق سے دعا کرنی ہے کہ اللہ فاق ہمیں ان موقعین کا شرح بخش دیں اللہ فاق اگر آپ راضی ہیں اللہ فاق اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں آپ کی ان مخلوق سے ملا سکے ایک بات یاد رکھیں ہر چیز میں اللہ فاق کو نہ بھولا کریں اللہ فاق کو ضرور یاد دیں جن لوگوں کا اللہ فاق پر بہت مضبط تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ فاق تو ویسے ہی اپنی رحمت ان لوگوں کے پر عام کر دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی پیارے بنا کریں تو امید کرتے ہوں کہ آپ نے یہ عمل کرنے سے پہلے روحانیت کا ضرور عمل کیا ہوگا جو روحانی آنکھا ہے باتنی آنکھا ہے ضرور عمل کیا ہوگا تو آپ ضرور ایک مجھے کمرس بوکس میں آیا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ کی کون سی ویڈیو آپ کے کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوتی ہیں دیکھیں میں نے تو پوری ہوشش کیا کہ ان ویڈیو کی جو پر پیج ہوتے ہیں وہ اردو زبان میں لکھے ہیں تمام کے تمام اردو زبان میں لکھے ہیں تو آپ کو اس سے پتہ لگ جانا چاہے کہ اردو زبان میں لکھے کیونکہ اکثر جو ہم ٹائٹل لکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹائٹل عجیب صحیح بن جاتا ہے کیونکہ کسی کو سمجھ آتی ہے کس کو نہیں آتی نا تو آپ اس چیز کو ضرور سمجھیں ہماری بات کو بھی تو اوپر اردو میں اس سے لکھ رہتا ہے تاکہ آپ کو بہت سانی ہر چیز میل جائے آپ کو پڑھنے میں بھی مشکل نہ ہو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہو اپنا بہت زیادہ کیا لکھیں گا اور ایک بات یاد رکھیں جتنے بھی شرائط آپ سے شیئر کیے گئے ہیں شروع میں وہ لانسمن آپ نے قائم کرنے ہیں حسار آپ نے قائم کرنا ہے در کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کمرس بوکس میں لازم آمود سے پوچھیں گے اجازتیں اپنا خیال لکھیں گے اللہ حافظ کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ کیا مسئلہ کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف و صرف دکھی اور پریشان وہ بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصد کو تکلیف کنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو دن دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی ملجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبکہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ شرائط مندر دو ملے سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اکیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بطر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کھلائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے وہ نیٹر دن جمعیرات کھلائے گی یہ آپ کو واضحہ کرنے کے لئے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پر یہ آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئے گئے ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیا گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دو دہی لکھن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیڑکا میوہ ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار پٹوانا موزے ویڈا بستر پر کسی ویارتی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم تو چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئی چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عدد سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرحیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روچی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو تحیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عمل کے یقین تر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائب آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجد کی دعا رجالے وائیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو تریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہاں دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجیت کی دعا ویڈا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سور فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کرتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی جو بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے دار بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں گرنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سیگریٹ پان ساریہ کھٹکا ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئیٹن ساریٹن آپ تمام چیزیں سے پرگیر کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیگریٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حقیقت آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا اقزان رکھئے گا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ